بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فرنڈز آج میں آپ کے نین آئیوں مہوش کی کوکنگ بیکنگ میں آم پاپڑ کی ریسلی پی جو آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کچھے آم سے تو یہاں پر بہت ہی مسئل دار سے یہ آم پاپڑ بن کے ریڈی ہوں گے اور انڈیا کی یہ بہت ہی فیمس ریسلی پی ہے آم پاپڑ تو آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبانا مات بھولئے گا تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو کی نوڈفیکشن سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے چلے ریسلی پی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم آم پاپڑ بنائیں گے کچھے آم سے تو یہاں پر میں نے ہاف کیجی کچھے آم لے لئے تھے آپ چاہیں تو یلو آم سے بھی بنا سکتے ہیں آم پاپڑ تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیل آف کر لئے تھے آم کو اب جس میں آپ کو کٹ کر کے دکھاؤں گی باقی میں نے کٹ کر لئے تھے تو یہ کس طریقے سے ہم کٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے ہاف جو کیری ہے تو ہاف کٹ کر لی اور جو یہ باقی جو اس میں سیڈ ہے یہ ہم اسے سیپریٹ کر لیں گے اور سیڈ سیپریٹ کرنے کے پاس یہاں پر جو اس طریقے سے یہ جو اسکین ہوگی اوپر سے یہ بھی ہم کٹ کر کے ہٹا دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم نے سیپریٹ کر دیا اور اس کے ہم سلائسز کٹ لیں گے تھوڑے موٹے موٹے ہم اسے سلائسز کٹ کر لیں گے تو یہاں پر میں باقی بھی ایسے ہی کٹ کر لوں گی تو یہاں پر میں نے تھوڑے کچھے عام لیے ہیں میتھا آم پاپر بنتا ہے اور کچھے آم سے تھوڑا کھٹا میتھا آم پاپر بن کے ریڈی ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے سلائسز کو کٹ کر لیا ہے اور موٹا موٹا ہی کٹ کر لیا ہے میں نے دیڑ گلاس پانی لے لیا ہے ایک دیکچی میں اور اب ہم اس میں جو ہم نے کٹ کر کے رکھیں تھے کچھے آم یہ ہم اس میں ٹرانسور کر دیں گے پانی کے اندر اب میں اسے بوائل کرنے کے لیے فلائم پر رکھوں گی تو چلیں چل دیں اسے فلائم پر بوائل کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دی تھی کیریوں کو اور یہاں پر ہم بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا جسٹ ہمیں ہاف ڈن بوائل کرنا ہے پھر ہمیں فائف منٹ تک تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور میڈیم ہیٹ پر میں نے اسے بوائل کر رہا ہے تو یہ بوائل ہو چکی ہے بہت زیادہ سافٹ ہمیں اسے بوائل نہیں کرنا اب جس اس سے میں کاؤنٹر پر چھوڑ دوں گی کول ڈاؤن ہو جائے پھر ہم اس کا پیسٹ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے کول ڈاؤن ہو گئی ہے اب میں نے بلینڈر جگ لے لیا ہے اس میں تمام جو کیری ہم نے وائل کری تھی یہ ہم اس میں ٹرانسفر کر دیں گے تمام جو کیری تھی وہ میں نے ٹرانسفر کر دی اب اس کا اچھے سے ہم پیسٹ بنا لیں گے اور یہ یاد رکھئے گا اس میں بالکل بھی پانی ایڈ نہیں کیجئے گا اور اب جس میں نے اس کا اچھے سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اس ٹرانر کی ہیلپ سے ہم تمام مکسچر کو اچھے سے سٹران کر لیں گے تاکہ جتنا بھی جو ریشہ ہوگا کیریوں کا وہ سیپریٹ ہو جائے گا اور جو بھی لمس ہوں گے وہ سیپریٹ ہو جائیں گے اور ہمیں جو آم پاپڑ کا جو مکسچر ہے وہ بہت ہی سمودلی ہمیں مل جائے گا تو یہاں پر تمام جو مکسچر ہے میں نے ٹرانسور کر دیا تھا اس ٹرانر میں اب جسٹ اسے میں اس ٹران کر رہی ہوں اور دیکھ سکتے ہیں تمام اس ٹران ہو گیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں ریشہ سیپریٹ ہو گیا تو اسے ہم ڈسکارٹ کر دیں گے اور جو بھی پلپ ہوگا وہ بھی ہم اسے اس طریقے سے ریموف کر لیں گے اور یہاں پر ہم نے نون اسٹیک پین میں اسے کوک کریں گے آپ اسٹیل کا پین بھی لے سکتے ہیں تاکہ اس میں چپکیں نہیں اور اب یہاں پر میں شگر ایٹ کر رہی ہوں ون کپ شگر ایٹ کرنے کے بعد ابھی میں نے فلائم پر نہیں رکھا ہے پین کو جسٹ اسے اچھے سے مکس اپ کر دیتے ہیں شگر کو ہم اسے کوک کر رہے ہیں میڈیم ٹو لو ہیٹ پر جب تک ہم اسے کوک کریں گے جب تک جو شگر ہے ہماری اچھے سے ملٹ نہ ہو جائے اور تھوڑا ٹھیک نہ ہو جائے باقی ہم اس میں اور انگیڈیلز ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں فائف منٹ تک اسے کوک کروں گی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تھوڑا یہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں کچھ سپائسیز ایٹ کروں گی تاکہ یہ ہمارا چٹ پٹا سا آم پاپر بنے تو یہاں پر ہاف ٹی سپون لیے میں نے ریڈ چیلی پورڈر اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اس میں میں بلیک پیپر ایٹ کر دوں گی اور یہاں بلیک سالٹ ایٹ کر دیں گے ہم اس میں ہاف ٹی سپون اور یہ تمام سپائسیز کو اچھے سے مکس کر دیں گے سپائسیز ایٹ کرنے سے آم پاپر میں بہت ہی چٹ پٹا سا فلیور آتا ہے اور بہت ہی مزیدار سا یہ لگتا ہے تو آپ لوگ ضرور ایٹ کیجئے گا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر بلکل ہی ٹھیک ہو چکا ہے اب ہم اس سے اس سٹیج پر چیک کریں گے تو یہاں پر میں نے پلیٹ پر تھوڑا سا ڈراؤپ اس میں کر رہا ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں یہ ڈراؤپ اسٹیبل ہے اپنی جنگہ پر تو ایٹ سوینٹس یہ جو مکسچر ہے ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں پر بلکل ریڈی ہے آم پاپر کا مکسچر یہاں پر میں نے ایک تھالی لے لی تھی اور اس میں ہم نے گھی گھی سے ہم گریز کر رہے ہیں ایک تھالی کو تیل سے آپ گریز کر سکتے ہیں اور یہاں پر اب ہم اس میں ٹرانسفر کر دیں گے جو ہم نے آم پاپر کا مکسچر بنایا تھا گرمی ہمیں اسے ٹرانسفر کرنا ہے کیونکہ ہمیں اسے جمانے کیلئے رکھنا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے مکسچر کو تھالی پر پھیلا دیا ہے اور اچھے سے ہم اسے پھیلا دیں گے اس طریقے سے تاکہ یہ چاروں طرف اچھے سے یہ پھیل جائے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پورا میں نے پھیلا دیا ہے تھالی پہ آم پاپر کا مکسچر اور یہاں تھوڑا مکسچر بچا تھا تو میں نے یہاں پر ایک چھوٹی پلیٹ لے لی ہے اس میں ہم ٹرانسفر کر دیں گے اسے بھی میں نے گریز کر لیا تھا تو یہاں پر اس کو بھی میں نے اچھے سے پھیلا دیا ہے سموتھلی اب ہم ٹرائے کرنے کے لیے رکھیں گے آم پاپر کو سن لائٹ میں اور اسے آپ کور کر کے رکھئے گا تاکہ اس پہ کوئی بھی ڈس نہیں آئے آپ اسے فین میں بھی ڈرائے کر سکتے ہیں اور یہ ایک سے دو دن میں اچھے سے ڈرائے ہو جب بلکل اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے میکسیمم ٹو دیز میں یہ ڈرائے ہو گیا اور پرفیکٹلی ڈرائے ہوا ہے یہ آم پاپر اب میں آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا زبردست سا یہ ہمارا آم پاپر ڈرائے ہوا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹرانسپارنٹ سا ہمارا آم پاپر بن کے ریڈی ہوا ہے اور اب جس میں اسے کٹ کروں گی کوئی بھی شیپ میں آپ کٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اگر آپ آم پاپر کے مکسچر کو بہت زیادہ تھک لیں گے تو یہاں پر وہ جو ڈرائے ہونے میں ٹائم لگے گا تھری ڈیز لگیں گے ڈرائے ہونے میں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی مکسچر کو رکھ سکتے ہیں کتنا تھن رکھنا ہے اور کتنا تھک رکھ رہے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست سا یہ آم پاپر ڈرائے ہوا ہے میں نے اسے سن لائٹ میں ڈرائے کر رہا ہے آپ چاہیں تو فین کے نیچے بھی اسے ڈرائے کر سکتے ہیں تو اب جس میں اسے رول اپ کر رہی ہوں اور کچھ پیسز کو میں سکوائر شیپ میں کٹ کروں گی آپ کی مرضی ہے آپ کیسے بھی کٹ کریں اور آپ اسے سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ریپنگ شیٹ پہ کور کر کے فریج میں تو یہ 3 منٹس ایزلی چل جاتا ہے سکتے ہیں میں نے سکوائر شیپ میں اسے کٹ کر لیے ہیں باقی بھی ایسے ہی کٹ کر لیے ہیں اب جس میں اسے سرف کرتی ہوں اور پھر دکھاتی ہوں آپ کو سکتے ہیں ہمارے آم پاپر جو بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت ہی مزیدار سے اور یہ کھٹا مٹھا آم پاپر بنتے ہیں پرائے کیجئے گا اور اسے آپ سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں پر یہ بہت مزیدار سے بنتے ہیں تو سیف بلکل بھی نہیں ہوتے ہیں بہت ہی جلدی سے یہ ختم ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمیٹس میں ضرور بتائے گا آپ کو یہ آم پاپر کی ریسیپی کیسی لگی اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل میوش کی کوکنگ بیکنگ کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو ریسیپی کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں